بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جہنم میں چلا گیا بلکہ فرما ہے شیطان جو ہے وہ بھیڑیے کی طرح ہے جو بکری الگ ہوتی ہے اجڑ سے تو بھیڑیا اس کو اچک لیتا ہے اگر کوئی الگ ہوگا تفریق کا راستہ ڈھونڈا نکلے گا پھر شیطان اس کو راستہ دیتے گا پھر نتیجہ یہ ہوگا وہ الگ رو اور الگ فرقالق جماعت بنا کے بیٹھ جائے گا اور جو حقیقی جماعت ہے سوادی عظم ہے اس سے وہ بکھر جائے گا اور تفریق تشتت اختلاف اور باہمی جو ہے وہ لڑائی اور جنگ و جدل کا محول پیدا کر بیٹھے گا اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ مزاج میں صلح جوئی رکھنی چاہیے بات بات پہ بگڑنا ہر بات پہ اختلاف کرنا اور الجھاؤ پیدا کرنا بعض لوگ اس کو تحقیق کا نام دے کہ ہر وقت ہی جو ہے وہ عجیب کیفیت میں رہتے ہیں بعض کا جماعت کے مفاد کے لیے کوئی چیز چھوڑنی بھی پڑتی ہے جس کو دوسر سمجھا جاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے آقا کریم نے فرما آئیشہ میرا جی چاہتا ہے کہ قابط اللہ کی تعمیر طرز عبرائیمی پہ کروں لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ تیری قوم کی اسبیت نہ جاگ پڑے یعنی قریش کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ ہماری خاندانی جو تعمیر ہے اس کو توڑ کے ایک نئی تعمیر انہوں نے سامنے لائی ہے اگرچہ بات کسی ایک ادھ شخص کے دل میں آتی اور وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام اس سے بھی بچے کہ کہیں اس میں جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ ایسی بات نہ آنے پائے اب یہ کتنی بڑی بات ہے اگر ہم لوگ اس بات کو سمجھ لیں تو یہ بات بات پہ بگڑنا جگڑنا جنگو جدر لڑائی اور باہمی تشتر تفتراک اور کیا کچھ ہے اور جو اس وقت ہم کر رہے ہیں پوری دنیا کے اوپر مسلمان آج دیکھئے شام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور ہم آپس میں جو ہے وہ باہم دست و گریبان ہیں چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ایک کہانی پڑھتے تھے کہ ایک تھتی تر ایک بٹیر لڑنے میں تھے دونوں شیر لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم دونوں کو نقصان ہو گئے ایک کی چونچ گئے گی اور ایک کی دم جائے گی تو ہم جب امت مسلمہ آپس میں جنگو جدل کا محول ہی قائم رکھے ہوئے ہوں گے تو پھر نتیجہ کیا یہ ہوگا کہ شام کے اندر جو ظلم ہوا اس سے قبل جو یمن میں ہو رہا ہے اسی طرح برما میں جو کچھ ہوا افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا چھپن ستاون اسلامی ملک اور ہماری یہ حالت بس ہم